بسم اللہ الرحمن الرحیم سوشل میڈیا پر کچھ تصویریں وائرل ہو رہی ہیں ان تصویروں میں بعض مسلمانوں کو یوگا کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے کچھ مدرسوں کی تصویریں ہیں جن میں بچے یوگا کر رہے ہیں ان تصویروں سے متعلق بعض تحریریں گردش کر رہی ہیں کچھ تحریریں وہ ہیں جن کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ یہ لوگ اسلامی سے نکل گئے ہیں اور ان سب کو تجدید ایمان کرنا چاہیے اور اگر ان کی شادی ہو گئی ہے تو ان کو تجدید نکاح بھی کرنا چاہیے اور بعض تحریریں وہ ہیں جن کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ یوگا ایک وردش ہی تو ہے ایک سے سائز ہے وردش کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے یوگا کیا جا سکتا ہے آئیے دیکھتے ہیں اس سلسلے میں دارلوم دیوبن کی طرف سے کیا رہنمائی ملتی ہے دارلوم دیوبن کا یہ ایک طویل فتوہ ہے اس میں لکھا گیا ہے یہ حقیقت ہے کہ یوگا مہد حفظان سہت کا ذریعہ اور صرف ایک جسمانی وردش نہیں ہے بلکہ یہ ہندوانا طریقہ عبادت اور پرماتمہ تک پہنچنے کا برہمنی مدھبی طریقہ ہے جیسا کہ ہندو درہم کی مدھبی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے یوگا کی احمد اور فدیلت تعلیمات اور ہدایت ویدوں اور بھگوت گتہ وغیرہ میں تفصیل سے موجود ہیں چنانچہ اس کا طریقہ بتاتے ہوئے کرشن جی نے ارجن سے کہا تھا کہ آدمی کو چاہیے کہ گوشے تنہائی میں ساف ستری جگہ پر آسن لگائے آسن ستر ہو یعنی بالکل حرکت نہ کرے سر گردن اور پیٹ کی ہڈی کو ایک سیدھ میں قائم رکھے اپنی نظر کو صرف ناک کی نوک میں جمائے رکھے کسی طرف نہ دیکھے اس وقت کسی طرح کا خوف فکر دل میں نہ لائے اور من کی تمام لہروں کو روکنے کی کوشش کرے اور صرف پرماتمہ کا دھیان کرے اس طرح ابھیاس کرنے سے من آتمہ میں مہو ہو کر ایک ناقابل بیان آنن محسوس کرتا ہے جسم اور دنیا سے بے تعلق ہو جاتا ہے مذکر اقتباس میں تقریباً وہ تمام چیزیں ہیں جن سے مروجہ یوگا پہچانا جاتا ہے چنانچہ آسنہ یعنی جسم کی خاص ساخت اور وضع دھارنا یعنی کسی خاص چیز پر توجہ مرکوز کرنا دھیانہ یعنی آنکھیں بند کر کے مراقبہ کرنا اور ضبط نفس وغیرہ کی تعلیم اس طریقے میں موجود ہے پھر یہ طریقہ خود ہندوں کے بھگوان شری کرشن کا تلقین کردہ ہے جو پرماتمہ تک پہنشنے اور برہم اور برہما یعنی ذات حق میں واصل ہونے کے لیے اپنے خاص بھد اور مطر کو بتلایا گیا ہے جیسا کہ شریمت بھگوت گیتہ میں اس کی صلاحات ہے اس سے معلوم ہوا کہ مروجہ یوگا اصلاً وہی یوگ ابھیاز ہے جس کے تعلیم و تفصیل ویدوں اور بھگوت گیتہ وغیرہ میں موجود ہے اس لیے اصل مذہبی تعلیم کے مطابق یہ پرماتمہ تک پہنچنے کا ایک معاثر دریہ اور بہترین طریقہ عبادت ہے رہا جسمانی فائدہ اور بدنی وردش تو یہ اس کی ثانوی حیثیت ہے اس لیے مذہبی کتابوں میں یہ صلاحات ملتی ہے کہ یوگا روح کو پاکیزہ کرنے مکتی حاصل کرنے اور عبادت کی نیت سے کرنا ضروری ہے کے لیے یوگا کرتا ہے تو فائدے کے بجائے نقصان ہوتا ہے گاندھی جی یوگا کے لیے تذہرینیت پر کلام کرتے ہوئے لکھتے ہیں اور میں تسلیم کرتا ہوں کہ وردشوں میں یہ وردش نہائیت اچھی ہے جسمانی وردش کے خیال سے اس کی عادت ڈالنا نہائیت ضروری ہے لیکن جب یہ عمل دنیاوی کامیابی اور چمتکار دیکھنے کے لیے کہہ جاتا ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ فائدے کے بجائے نقصان ہی ہوتا ہے اسے معلوم ہوں کہ مدھبی تعلیم کے اعتبار سے یوگا عبادت ہے اور اسے عبادت کی نیت ہی سے کرنا چاہیے نیز یوگا کے ارکان و افعال حرکات و سکنات مخصوص وضع خاص حیت اور اشلوک و آسن وغیرہ سے بھی واضح طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی جڑیں ہندوانہ مدھبی تعلیمات سے جڑی ہوئی ہیں اسی طرح عرفن بھی اسے ہندووں کی عبادت اور ان کا مدھبی شعار ہی سمجھا جاتا ہے اور یہ تیش قد عمر ہے کہ غیر مسلم جن کاموں کو مدھبی نقطیں نظر سے یا عبادت کے طور پر کرتے ہیں ان کاموں کو اختیار کرنا ان کے قومی یا مدھبی شعار کو اپنانا مسلمانوں کے لئے مطلقا ناجائز اور حرام ہے قرآن کریم میں کفار و مشرقین کی طرف میلان اور رکون یعنی مدھبی امور میں ان کے موافقت و مخالطت بلکہ مشابہت پر بھی عداب نار کی وعید وارد ہوئی ہے اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَلَا تَرْقَنُوا إِلَى الَّذِينَ تَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ یعنی ظالمین و کفار کی مدھبی امور میں مشابہت اختیار کرنے والا اور ان کے قومی یا مدھبی شعار کو اپنانے والا بھی اس قرآنی وعید کا مصداق ہے اسی طرح حدیث میں بھی اس پر سخت وعید وارد ہوئی ہے مشہور حدیث ہے مَن تِشَبَّحَ بِقَوْمٍ فَوَ مِنْهُمْ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ کسی مذہبی چیز میں اگر غیروں کی مشابہت دیکھتے تو اس پر نقیر فرماتے چنانچہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے بچے کے سر پر بالوں کی دو چڑیاں دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں کارڈ دو اس لیے کہ یہ یہود کا مدھبی شعار ہے اسی طرح نماز جو اسلامی عبادت ہے طلوعِ آفتاب غروبِ آفتاب اور زوالِ آفتاب کے وقت مسلمانوں کو اس کے پڑھنے سے روک دیا گیا کیونکہ سورج پرس قومیں ان اوقات میں سورج کی عبادت کرتی ہیں اس لیے ان اوقات میں نماز پڑھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اسی طرح روزہ اسلامی عبادت ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک دن یومِ آشورہ کا روزہ رکھنے سے یہود کی مشابہ سے بچنے کے لئے منع کر دیا اس سے معلوم ہوا کہ جس مذہبی عمل میں غیروں کی مشابہت ہو اس میں اگرچہ ان کی مشابہت کا قصد اور ارادہ نہ ہو تب بھی وہ ناجائز اور ممنوع ہوتا ہے لہذا یوگا چاہے صرف جسمانی وردش کی نیت سے کیا جائے ہندووں کی مذہبی عبادت اور ان کے اعتقاد اور نظریات کا بلکل قصد نہ ہو تب بھی مسلمانوں کے لئے یہ عمل ممنوع ہوگا اسلام حفظان سہت کا مخالف نہیں ہے اسلام کی نظر میں سہت کی حفاظت نہ صرف جائز بلکہ واجب اور ضروری ہے ہر وہ عمل جو سہت کو خراب کر دے اسلام کی نظر میں ممنوع ہے المؤمن القوی خیر وحب الاللہ من المؤمن الضعیف یعنی طاقتور مؤمن اللہ کے نزدیک کمزور مؤمن سے بہتر ہے اس حدیث سے اسلام کی نظر میں حفظان سہت کی اہمیت واضح ہے لیکن جو چیز اسلامی اصولوں سے متصادم ہوگی اسلام کی روح اور اس کے مزاد کے خلاف ہوگی اسلام ہرگز اس کی اجادت نہیں دے سکتا اگرچہ اس میں کچھ منافع بھی ہوں اللہ رب العزت کا اشاد ہے وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفِعِهِمَا مذکورہ بالا تفصیلات کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات حضب زیل ہیں نمبر ایک یوگا میں سوریا نمزکار رویداری کے طور پر کرنا بھی حرام و ناجائز ہے یہ چونکہ غیر اللہ کی عبادت ہے اس لئے کسی مسلمان کے لئے اس کا کرنا باعثِ اندیشہِ کفر ہے نمبر دو باد اشلوک شرکیہ مفہوم پر مشتمل ہے اسی طرح لفظِ عوم ان کے مذہبی یوگ کا جز ہے لہذا اس طرح کے کلمات کہہ کر یوگا کرنا ناجائز اور ممنوع ہے نمبر تین یوگا اپنی مجموعی حیط اور مخصوص وضع کے ساتھ جس طرح بھی کیا جائے خواہ اشلوک وغیرہ خواہ اشلوک وغیرہ نہ پڑھے جائیں لفظِ عوم کی جگہ لفظِ خدا کہا جائے یا جسمانی وردش کے طور پر کیا جائے بہرحال مسلمانوں کے لئے قابل احتراز ہے حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں طرقِ وردش میں بھی تشبہ بیہلِ باطل ممنوع ہے جبکہ دوسرے طرق وردش کے اس محصول سے خالی پائے جائیں فقط واللہ تعالیٰ علم یہ فتوہ لکھا ہے حضرت مفتی زیل وآلہ السلام قاسمی الہبادی دامت برکاتم العالیانی جو دعلم دیبن کے مفتی ہیں اور اس پر دکر مفتیان اکرام کے دستخط ہیں مفتی حبیب الرحمان صاحب کی دستخط ہیں حضرت مفتی محمود حسن صاحب کی دستخط ہیں مفتی فخر الاسلام مفتی وقار علی مفتی مصاب صاحب اور مفتی حسد اللہ صاحب ان حضرات کے دستخط موجود ہیں